بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں کہ جین کو کس طریقے سے ٹرانس پلانٹ کیا جاتا ہے ایک آرگنیزم سے دوسری آرگنیزم میں تو اس سے پہلے کہ تمام لیکچرز میری یوٹیب چینل پر ویزٹ کر سکتے ہیں اصل اور بیسٹ کوئیسٹن چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں مجھے انسٹاگرام پہ بھی فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور اور تو اور بھائی آپ میرا وٹس اپ پہ چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں اتنی ساری آپشن صرف ٹینتھ کلاس فالو کے لیے سندھ ہو پنجاب ہو فیٹر لوگ کے پی کے اور ڈیزن میٹر کسی بھی ووٹ سے بھی لانگ کرتے ہوں جنرل کنسپ سب کے لیے کا ہے تو چلے بھائی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے مجھے آئی ہوپ آپ لوگ کو پتا ہوں کہ جین کیا ایک سیگمنٹ آف ڈی این اے جو کہ انفرمیشن کو کیری کرتا ہے اب اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس جین کو لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب پھر اسے دوسرے جاندار میں انسٹ کیا جاتا ہے اوکے اب اس کیلئے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں ہم ان سٹیپس کو ون بائی ون کیا کریں گے ڈسکس کریں گے اوکے دیکھو فرسٹ سٹیپ کیا ہے جین آپ انٹریسٹ ٹھیک ہے جین آپ انٹریسٹ میں یہ ہوتا ہے تیجو ارگنیز میں فار اگزم loc آپ کو یہاں دیکھ رہا کہ بتا ہے ہیو من سال ایک ایسا جین ہوتا ہے جس میں हماری کریکٹریسٹکسùng5 موجود ہیں جس معلود ہیں کہ بھئی چاہیے کہ ہمیں یہ والے چاہیے ایسے جین کے ٹکڑے کو ہم نے کارنا ہے جس میں ہمیں ڈیزائر کریکٹرسٹکس ملے تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ آجین is identified that contain that control our trait in which the scientists are interested کہ بھائی میں اس چیز میں انٹریسٹڈ ہوں کہ یہ trait میں نے لینی ہے اب اس جین کے سیگمنٹ کو میں لوں گا اب پھر کیا ہوتا ہے DNA containing that gene is collected from the donor organism اب اس donor organism سے کیا کیا جاتا ہے اس سیگمنٹ کو لیا جاتا ہے فار ایگزمپل یہاں پہ human cell یعنی human کیا ہے ایک ڈونر ہے اوکے اب نیسٹ کیا ہے ویکٹر سیلیکشن ٹھیک ہے بھائی آپ نے جین تو لے لیا اب ساتھ میں آپ کو کوئی ویکٹر بھی تو چاہیے نا اس کو انسٹ کرنے کے لیے دوسرے organism میں اوکے تو اب ایسولیشن آف پلاسمیڈ ڈی این اے فرام بیکٹیریا کے بیکٹیریا سے پلاسمیڈ کو لیا جاتا ہے پلاسمیڈ کیا ہے کہ ایکسٹرا سر ایکسٹر کروموسومل رنگ اف ڈی این اے ڈی این اے کا ایک چھوٹا سا رنگ ہوتا ہے جس کو نام دیتے ہیں پلاسمیڈ کا اوکے اب بھائی آپ کے پاس پلاسمیڈ بھی آگیا ہے اور آپ کے پاس ڈی این اے بھی آگیا ہے دیکھو جو ہیومن سیل ہے وہاں سے آپ نے جین آف انٹریسٹ لیا ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے وہ جین کا سیگمنٹ ہے جو کہ آپ کو چاہیے تھا اب اس کے علاوہ ساتھ میں آپ نے دوسرے آرگنیزم سے کیا لے لیا پلاسمیڈ لے لیا پلاسمیڈ کیا ہے سرکولر کروموسومل ڈی این اے ڈی این اے اوکے اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو ہم کٹ کریں گے آپ کے پاس جین آف انٹریسٹ آگیا ہے لیکن آپ نے کٹا کس کی مدد سے ہے یا آپ کے پاس جو پلاسمیڈ آگیا ہے یا اس کو آپ نے کٹا کس کی مدد سے ہے ٹھیک ہے تو ریسٹریکشن اینڈو نیوکلیز انزائم یہ وہ انزائم ہے جو آپ کے اس ڈی این اے کے سیگمنٹ یعنی جین کو کٹ کرنے کے کام آتا ہے یا اس کے علاوہ یہ جو یہ سرکولر کروموسوم کے اس پارڈ کو کٹ کرنے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے کہ ریسٹریکشن اینڈو نیوکلیز کٹس دا سیکمنٹ آف ڈی این اے ڈی این اے سیکمنٹ کو کٹ کرنے کے کام آتا ہے چلے ہم یہاں پڑھتے ہیں ڈونر ڈی این اے پلاسمیڈ آر مکس وید ڈا ریسٹریکشن اینڈو نیوکلیز انزائم ٹھیک ہے کہ وہ جو ڈونر کے ڈی این اے تھا اس کو کٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں اس کا جو پلاسمیڈ ہے اس کو بھی کٹ کیا جاتا ہے اب دونوں کو کٹ کر کے پھر انہی اس کو یہاں اس کی اوپر رکھا جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں کہ یہ نیچے سے بلیک ہے اور اوپر سے کیا بلو ہے اب ان دونوں کے سیگمنٹ کو جھوڑنے کے لیے ہم ایک اور انزائم کا استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈی این اے لائیگیز ٹھیک ہے کہ یہ ڈی این اے لائیگیز کیا کرتا ہے کہ ان کے اس سیگمنٹ کو جھوڑنے کے کام آتا ہے اوکے اب نیکس کے چیز ہے کہ کہ یہ جو انڈو نیوکلیز انزائم ہے اس کو ہم کٹنگ انزائم بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کٹ کرنے کے کام آتا ہے فرمیشن آف رکمبینین ڈی این اے دیکھو آپ نے میں ہی چیز ادھر بات کی ہے کہ آپ نے جب جین آف انٹریسٹ کو پلاس میڈ کے اوپر انسائٹ کر دینا ہے تو اس سے جو بننے والا ڈی این اے ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کا ڈی این اے ہوگا اوکے کہ ڈی این اے کمبائنڈ ڈی پلاس میڈ آپ کے پاس یہ جو جنیٹک میٹیریال تھا یہ اور یہ ہی پلاس میڈ ان دونوں کو آپ نے کمبائن کر لیا تو اسی بیس پہ جو بننے والا ڈی این اے ہوگا وہ کیا ہوگا اور ان کو کس کی مدد سے آپ نے جوڑا تھا ابھی ہم نے یہاں ڈسکس کی ہے کہ ڈی این اے لائی گیز کی مدد سے آپ ان کو جھوڑتے ہو ٹھیک ہے ڈی این اے نو اس کا ڈی این اے ڈی این اے اور اس طریقے سے جو بننے والے ڈی این اے ہوگی اس کو ہم کس کا نام دیں گے ڈی این اے کانام دیں گے اوکے اب نیکس چیز ہے کہ transfer of recombinant ڈی این اے انٹو ہوست بھائی آپ نے یہ یہ جو آپ کا recombinant ڈی این اے یہ بن گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس recombinant ڈی این کو اپنے ہوست میں insert کر دیں ہے اوکہ کہ ڈی 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 ڈ جائے گا اور اس کا تاسک ہے آپ نے جو سیگمنٹ ڈین نے رکھا تھا اس کا کام تھا کہ بھائی یہ کام کرے گا فیوچر میں جا کے تو اب اس سے وہ میں بات میں بتاؤں گا اب یہ جو آپ کا یہ جو جنیٹکلی موڈیفائیڈ آرگنیزم تھا جس نے آپ کا جنیٹک میک اپ چینج کی ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو جنیٹکلی میک اپ آرگنیزم ہے اس کی گروہ ہوگی مطلب گروہ ہوگا ایسے اس کی بہت ساری copies ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اب نیکس کے چیز ہے ایکسپریشن آف جین ایکسپریشن آف جین یہ ہے کہ بھائی آپ نے وہاں جو جین رکھا تھا وہ سپیسپک تھا آپ کا پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تھا جس کی بیس پہ آپ نے وہ جین وہاں انسرٹ کیا تھا تو کیا ہوگا اب جین ایکسپریشن وہ جین ہے جو آپ نے اس ڈین اے میں کمبائن کیا تھا وہ اب ایستہ ایستہ سے اپنی کریکٹریسٹک شو کرنے لگ جائے گا اب وہ کیا ہے بھائی آپ نے جو جین انسرٹ کیا تھا جین تھا انسولین کا جین تھا انسولین کا جین تھا اب انسولین کا جین تھا تو وہ کیا کرے ہے آرڈر کرے گا کہ بھئی سیندھیسائز کرو کس کو انسولین کو سیندھیسائز کرو ٹھیک ہے کہ یہ آپ کا یہ جو glowerん انسولین جین ہے اب یہ اس کا فنکشن کیا ہوگا کہ یہ کیا iniz کروائے گا انسولین پروڈیوز کروائے گا آپ کے میں اس چیز کو دورا دیتا ہوں کیا آپ نے human cell سے DNA لیا اور bacteria سے کیا لیا plasmid لے لیا اب یہ آپ کا جین آگیا DNA سے جو segment لیا تھا جین کا اور جین کس کا انسولین کا اب آپ نے کیا کیا restriction endonuclease enzyme کی مدد سے آپ نے DNA کے جو plasmid کو جو segment تھے ان کو cut کیا اب دونوں cut ہو گیا پھر آپ نے کیا کیا DNA ligase کی مدد سے ان دونوں کو جین کو اور plasmid کو آپ نے seal کر دیا اب seal کرنے کے بعد پھر کیا کیا آپ نے کہ اس جو recombinant DNA تھا اس طریقے سے جو بنا recombinant DNA اس کو آپ نے کس میں inject کر دیا کہ bacteria میں inject کر دیا اب جو organism ہوگا وہ genetically modified ہوگا اب یہ grow کرے گا اس کی تعداد میں increase ہوگی 2 to 4, 4 to 8 ایسے چلتے جاؤ تو بہت سارے cell produce ہوں گے اب ان cell میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے gene of interest ڈالا ہوا ہے اب gene of interest کیا کرے گا جو ہم چاہتے ہیں وہ ویسا جا کے کام کرے گا اب یہ جو bacteria ہے bacteria میں ہم نے gene of interest ڈال دیا ہے تو وہ gene of interest کیا prepare کروائے گا insulin prepare کروائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا topic اس سے related کوئی بھی question ہو تو comment section میں comment کرو even channel کو subscribe لازمی کرنا انشاءاللہ ملتے ہیں میں سیرے میں تب تک اجازت چاہتا ہوں اوکے اللہ حافظ